اکھیدہ ہوئے توڑا میرا نورانی دے منشور ہوئے قرآنی تے راز کی ہوئے مجدد الفسانی خوش ہو جاوے بی بی زہرہ دا جانی فیصلہ پاہدہ لے ہوئے محفل ہو جاوے سوہانی اس محفل دے صدقے توڑی میری زندگی وچاوے نہ قدی پریشانی پل سیرات تے بھی ہوئے آسانی اردی مقدس مہتر متاہر محفل میرے دل دے چین آل نبی اولاد علی پیر سید آشک حسین شاہ صحب دے عرص مبارک دی ہے رحمت اللہ علیہ میری دعا ہے مالک آشک حسین شاہ صحب دے درجات بلند فرماوے اللہ پاک ندی آل اولادنوں عزتاں عزمتاں عطا فرماوے سابزادہ شانوالا حضور قبلہ پیر سید حضی شانو حسین شاہ صحب نوں اللہ عزتاں عطا فرماوے اور عزیز مکرم سید علی حسین نوں مالک عزتاں عطا فرماوے اور خصوصی طورتے جتنا بخاری سادات بیٹھن میری دعا ہے اللہ سب دے بخت بلند فرماوے حضرت قبلہ سید وقار حسین بخاری صحب سید احسانوالاک ساڑ شاہ صحب قبلہ ملتان توین جتنا جتنا دوست ہے وے مالک توڑی حیاتی ویچ برکتاں بھائی میرے والی وے کھلیا کر واسطہ ہی خدا دا اور سب تو بعد اس تو بعد میری دعا ہے میں سٹیٹ سٹیٹی بیٹے دا وی شکریہ دا کردہ ناد خان سہبان دا وی اور جتنے ہسٹیٹ تے لوگ بیٹھن اور خصوصا میرے نال وڈ سب دے بہت زیادہ محبت فرمان دن سید حسن مرتبہ ترمزی شہف اور میں ہی نواز دے بھی دعا کرنا مالک انہو سلامت رکھے ہاں سارے حضرات نوں حافظ صابر کمال صاحب نوں لال محمود فریدی صاحب نوں اور حضور پیر سید سمیع الحسن شاہ صاحب بخاری نوں سید صدیق حسین شاہ صاحب بخاری نوں پیر سفدر صاحب نوں سید ساجد نوں اللہ سب دےو تیرے امتہ فرماوے ایک نعرہ میرے ناللہ دےو آستانہ علیہ علیہ پر سیدہ شریف حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایسا درود پڑھو زہرہ دبابا راضی ہو جاوے سارے پڑھو السلات ہو ماشاءاللہ 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 قبلہ بھائی نصر اللہ سیالوی صاحب وست دعا کرنا میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں مالک انہ دی قدو کامت انہ دی شخصیت مزید اضافہ فرماوے انہ دے پتران دی خیر فرماوے ساڑی بھاپی مرہومہ نوں بطول دی کنیزہ میں شمار فرماوے میں جی دو شیر جناب دی عدالت بھیج رہیاں جتنا وصول کروگے پھر میں اتنا پڑھاں گا کیونکہ میں چلنا تا توڑے نال ہے نا جی میں ہونے جناب نوں چیک کر لینا فیصل آباد علیوی بھولے نہیں ہیں نووی مولوی نوں چیک کر لیں گے ہاں میں ہونے پیا پڑھنا ہونے پتا لگ جاسی اس کے رسول میں جسے رونا نہیں آتا سبان اللہ وہوا اس کے رسول میں جسے رونا نہیں آتا اور اپنے گناہوں کو بھی یہاں دھونا نہیں آتا وہوا کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے رسول میں جسے رونا نہیں آتا اور اپنے گناہوں کو یہاں دھونا بھی نہیں آتا وہ ماسک پہنے یا نہ پہنے یہ ہے اس کی مرضی یہ میفلِ ولی ہے یہاں کرونا نہیں آتا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے توڑی کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے ہاں ہاں جڑے چپ کر گئے ہو میرا دیل کر دے توڑا آٹھو گراہ فلے لوان ہاں جی اسی کلو دا مٹیریل لے کے چھٹاں گڑی دی زبان نہیں ہلی اصلا کسی دی زبان ہون دی ہے جناب شیخ واسطے کسی دی ہون دی ہے پیٹرول واسطے کسی دی ہون دی ہے فواد واسطے تے حلالی دی ہون دی ہے سونے دے ملاد واسطے سبحان اللہ کی زبان تا ہو دینا آیا جی میں آدھا کیا پہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آشکوں کی زبان پہ جی میرا بیٹا آشکوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے کوئی منکروں کو ڈنکے کی چون پہ بتا دے جا فر جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور تسی بھی سبحان اللہ کو مسجد میں جی تسی کھیل رہے آوید میرے نال بھی کھیلو نا تسی مستقبل بھی کوئی شمرکند مبارک بڑھنا ہے بڑھنا تا بولوی ہے نا تے بولو میرے نال پھولوں سے جسے نسبت ہو اسے مالی نہیں کہتے آئے سنیل سکری بیٹا توڑی نظر پہ کردہ پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے اور جس میں کوئی شفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے پنتن کا نام سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے اسے ہم اپنے عقیدے میں ہلا ہاں آرائے تکبیر آرائے ریسالک آرائے تحقیر آرائے حیدری پھولوں سے جسے نفرت ہو موبیل دی آلیا تو سبحان اللہ نہیں آکھ رہا تیرے موبیل دے اٹھ رکھا تے پھر اٹھ مارا بھئی ایسے بندے دی موت ہی نہیں حل رہی تا میری تکریر کلا ہو کہ کیا سنے گا ہاں پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے اور جس میں کوئی کیمرامین صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے پنتن کا نام سن کر جس کا چہرہ لٹک جائے اسے ہم اپنے عقیدے میں حلالی بھی نہیں کہتے سبھان اللہ سلام ادری 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 الہمدللہ الہمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والکمر بہشبان والنجم والشجر یسچدان والسماع رفاہ وبدال میزان اما بعد فقد کار اللہ تبارک وطال فی الکلام الكریم والفرکان الحمید فأعوز باللہ السمی العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یاسدون الناس علام آتاهم اللہ من فضل فقد آتائنا آل ابراہیم الكتاب والحکمت وآتائنا هم ملک عظیم سبحان اللہ آمن آمن بللہ صدق اللہ مولان اللہ وبلغ رسول نبی کریم الامین رکھ دل ویچ پیار تو پانج تان دا اس علا اس علا کے آل میں آدھا کیا پیان گوگل دا زمانہ ہے موبیل دی دنیا ہے بندے ٹک ٹاک تے لگ گئے حلالی نبی دے ذکر تے لگ گئے ہک ہک لفظ دا مزی میں واران جڑے مسلک نال تعلق رکھ دا یہ دیرا غازی خان تے ملتان نیچو نئی آیا یہ مدین ویچو آیا ہے جی 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 رکھ دل ویچ پیار تو پنج تن دا رب دا پاک فرمان نال ایمان حسان ہی وی لو لو دا مو تی تے حسین وال مر جان نال ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ جی پاڑی کیا بات ہے حسن ہی لو لو دا مو تی تے حسین وال مر جان نال ایمان حی پاک علی سال آر سڈا تے پاک نبی دی جان نال ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان 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 بھائیں طرف ہاٹ تھڑکدہ ہے ساڑھا بھائیں پاس ہے میرا شوے ملک دی ٹوپی آلا بیٹا تیرا بھی ہک نکھ ہے سیدہ بھی ہک نکھ ہے اللہ وجہ کیا ہے احترام کرنا پوندہ ہے اللہ فرمیندائیو دی وجہ اے ہے تسی ہور ہو اے ہور ہے پیسے میرے اتے پیرن سبحان اللہ تسی پی کے جا رہے ہو بھائیں کیا بات ہے اللہ انہ دے ویچ ساڑھے ویچ فرق کیا ہے فرمایا تسی زکاة کھا سکدے اے زکاة نیڑے نہیں جا سکدے آئے 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زکاة تسی بھیڑ سکدے اے زکاة نیڑے نہیں جا سکدے تسی صدقہ کھا سکدے اے صدقے دا کترہ وی موہ ویچ نہیں لے سکدے اللہ وجہ کیا ہے فرمائے زکاة دمانا مائل ہے دوسری مائل ہوئے تو نور ہی نور ہے اپنا سوفت بیار کھول کے تقریر سنو میری گوگل شوگل بھی کھول کے سنو توسری سانو مولویاں نو لائٹلی لیندیو میں نو لائٹلی لبو لیکن قرآن نو لائٹلی نو لبو میں ممبر کے بیٹھاں میں کوئی موگ پھلیاں ویچڑ نہیں آیا سپارا ہے پنجوان کال موگ گئی ہے تُسھی داد بچھا لائے گئے جدن مولانا سپارا پنجوان ہے تزیکر بھی تاپنتندہ ہی ہوئے گا بھائی تو آنی کیا بات ہے تُسھی جوڑ گئے ہو تے میں بھی جوڑ گیاں تے سید آج حیران ہوئے بیٹھے آج ایمان نال میں نہیں بول رہیاں میرے بچو پیر آشک شاہ ہی بول رہیاں تے سید آشک شاہ صرف ایمام نہ ہاں وہ ایک معلم بھی ہاں ایک بہترین ٹیچر بھی ہاں روحانی طبیب بھی ہاں جیڑا ہائی آشک حسین ہو دی کیا بات ہے سبحان اللہ میرے بانی میرے بانی جناب اے پڑھنا پڑھا منا کوئی عام پیشہ نہیں ہے تا نبییاں دا پیشہ ہے سارے جی تو آڈی کیا بات اللہ تو آڈی حیاتی کرے سپارا ہے پنجوان جدن ہے سپارا پنجوان تے گالی تا میں پنتنیاں دی کراں گا نا اچھا میں سورت بھی داست دینا آیت نمبری داست دینا تھوڑا ہاں میں بڑی تیاری کر کے آیاں کوشش نہ کریں گے سپارا ہے پنجوان سورت ہے نشا اور تُو سیدہ تُننے سا سمیڑ تیری مردی سبان اللہ ہائے 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 زبان اللہ بھائی کیا بات ہے حضر مردبہ ترمدی تُسری داد رہ رکھ لئیے میرے گول سپارا ہے پنجوان سورت ہے نشا میں تو انہوں سلام کریں گا میرے پڑھے لکھے بچو آیت نمبر ہے چوان چوان کی میں لکھو گے پہلے پانج پھر چار الحمدللہ سنی آئے پانج تانوی مندے ہیں چار یاری مندے ہیں اللہ اکٹے بابا بابا جی 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 بندے بندے سڑ دن سیدہ تو میں دا سیدہ جنانو اللہ بخت لاوے او دو جو سڑیدہ نہیں سیدہ تو سڑن یدی دید دی نشانی ہے اور سیدہ نال پیار کرن ہور دی نشانی ہے بابا بابا توجہ ہے کہ کوئی نا میرے تو نسولہ بھائی ایک بندہ پوچھن لگا جافر صاحب حسین کون ہے میں کہ کتنا ہوں مارے یا کہ بونجا تری ونجا دا ہو سا میں کہ چھپا رہے ہیں اور تا دا جھپا دی ہیں مرے تو ہی چھپا رہے ہیں ساٹھ دو اتے اتے دائیں تو میرے تو پوچھ دائیں حسین کون ہے سوڑ لائے میں کہ حسین وہ ہے جو آئے تو فترس کو پار دیتا ہے جائے تو ہور کو جنت میں گھار دیتا ہے اس کو حسین کہتا ہے بابا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اکے سمجھ نہیں ہے میں کہتے انہوں سمجھ ڈاٹھی آئے گی تو سمجھن دی کوشش کر کرکٹ دے شوکین انگری دی کمنٹری سمجھ لیں تیرو حسین سمجھ نہیں آ رہے اکے اوکی میں میں کہ سبا لکھ صحابہ نو میرے نبی نے اپنی زبان مبارک نال کلمہ پڑھا کے جنتی بنایا ہے سب صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابی نبی جنتی جنتی میرے نبی جنہوں اپنی زبان نال کلمہ پڑھا ہے ان کو جنتی صحابی کہتے ہیں اور جن کو اپنی زبان چوسائے اسے جنت کا جیرمین حسین کہتے ہیں نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے تحقیر نارا اے حیدری سباہان اللہ گوالا مشہور ہے دودھ کی وجہ سے کنبھار صاحب مشہور ہیں برتنو کی وجہ سے لوہار صاحب مشہور ہیں لوہے کی وجہ سے سنار مشہور ہیں جیوری کی وجہ سے اللہ سید کے سو جنال مشہور ہیں اللہ دا اعلان ہے آپ گوگل میں سے ابھی فیری ڈاؤنلوڈ کریں قرآن خود بھی پڑھ لیں تو اسی کوئی انہیں تا نہیں ہو خود پڑھ لاؤ قرآن پڑھن تو آڈے واسطے بھی نور ہی ہے آپ نے پسندی دا ریٹر دا ترجمہ وے کھلاؤ میرے کول ہے ترجمہ میرے آلہ حضرت دا اللہ پہ یا فرمیندائے ام یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ من فضل ہی وقد آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت و آتینا ہم ملکن عظیم کیا گفتگو انداد ہے میرے رحمان ربدا اللہ فرمیندائے اوہ لوگو سڑ دے کیوں اوہ اوہ انا تو سڑ دے کیوں اللہ کینا تو سڑ دے آئیں فرمایا ام یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ من فضل ہی جیڑا میں اس خاندان تے فضل کیتائے فضل میں کیتائے سڑ دے تسیو اللہ کے دے او تے فضل کیتائی میں فضل کیتائے ابراہیم علیہ السلام تے تے او دے خاندان تے اللہ کے دا فضل کیتائی فرمایا پہلا فضل اے ہے میں انا نو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر پہلا فضل اے ہے وَقَدَ آتَيْنَ آلَى عِبْرَاہِمَ الْكِتَابَا ہم نے عبراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب عطا فرمائی ہے اللہ دوسرا کیڑا فضل کی تے فرمایا وَالْحِقْمَتَا انہا نو مجنو نئی بنایا انہا نو اکل مد بنا کے بھیجیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا مولک ایسے ہیں انگیتھے آج بھی حسن دے پتران دی شاہی ہے بابا بابا سبحان اللہ آنکھو جعفر قریشی کیڑی شائی ہے آنکھو کیڑے مولک ہیں میرے بچوں پہلا مولک ہے جس کو آپ انگریزی میں جارڈن کہتے ہیں اردن میں کبلہ اردو میں اردن کہتے ہیں اس کا جو بادشاہ ہے وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے پہلے شاہ حسین تھا اب کینگ عبداللہ ہے یہ حاشمی کہلواتے ہیں سید کہلواتے ہیں حسن مرتبہ دوسرا آنکھو جعفر قریشی کون ہے دوسرا مراکو ہے جس کو آپ مراکش کہتے ہیں یہاں بھی امام حسن کے بچوں کی شاہی ہے اللہ فرمیندہ شان میں دیتی ہے سڑ دے دوسیوں اگے توجہ کرو تا پھر ایک ہور پاوڑی تے قدم رکھی ہے پوری دنیا نو میں جعفر قریشی اہل سنت دے علماء دا خادم وائے زین تے خطیبان دے قدمان دی خاک چیلج پیا کردان سادات نو اللہ پاک نے چار چیزان دیتیاں ہیں نجی جاں کسی دے حصے ویچ نہیں آیاں آکھو جا فرحوش ویچھائیں جی ہوش ویچھائیں نماد پڑھ کے بیٹھان وزو کر کے بیٹھان اللہ نے نبی دی آلم چار چیزان گارڈ گفٹڈ کی چائن ایکسٹر آڈنی کی چائن پہل ہی انہیں ویچ جڑی چیز ہے سید سونا بڑا ہوں گا ہے سید سونا بڑا ہوں گا ہے سید بڑا سونا ہوں گا ہے میرے بچوں تسی ایزی لائے گئے اوہ اس گلنوں اتنا سونے ہوں گا ہے اتنا سونے ہوں گا ہے اوہ میاں اوہ جس کو عورتیں دیکھتے دیکھتے انگلییں کاٹ ڈالیں اس کو یوسف کہتے ہیں اور جس کو میراج والی رات یوسف حیران ہو کر دیکھے اسے محمد عربی کہتے ہیں سبحان اللہ بلا ہوئے بلا ہوئے بلا ہوئے جلدی 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 بڑی لمبی مندل پڑھنی ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالات سید حسین بڑا ہوتا ہے اتنا حسین ہوتا ہے بڑے بڑے فیصلہ بات جوان سونے بیٹھے ہو تُسی فیر اینڈ لبلی بھی لیندے ہو سو تُسی تیبت کریم بھی لیندے ہو سو ایک ایسا سونہ بھی ہا جو ڈاچییں چراتا تھا حسین اتنا تھا جب اس کے بابے نے اس کی شادی کی عرب کی دو سو لڑکییں ویسے مر گئیں کاش عبداللہ ہمارا شوہر ہوتا جڑے نوے بول رہا ہے میں تو اڈے دے قرآن دی کا سامر رازیاں تُسا شکر پڑھو تُسا نبی دی میں فی لڑتا ہے بیٹھے ہو نا ضروری تا نہیں بندہ ہر ویلے دادی دے وے کوئی موڈھے دے تھوڑا تو اڈوں بھی لہا منا ہے جی تو اڈوں سونا منا ہے تو اڈے چہرے دے سنگے میرا بائیس سالہ تجربہ ہے قرآن کا میرا ہاتھ تھے اندھے نو شیشے بھی کھا منا دا کوئی فیدہ نہیں بہرے دے سامنے دگڑگی بجا منا دا کوئی فیدہ نہیں بھینکے نو سرما دی کھا منا دا کوئی فیدہ نہیں گنجے نو کھا دے منا دا کوئی فیدہ نہیں لنگڑے نو داؤڑ لبا منا دا کوئی فیدہ نہیں تے پونکر دے سامنے شان بیان کران دا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے نارای تکبیر نارای ری شالت نارای تحقی نارای حیدری حیدری بابا سونہیں بڑے ہین سونہیں بڑے ہین نبی اوی میاں بابا سونہ عبداللہ سونہ پھل عوضے بعد میرا محمد سونہ پھر عوضے بعد قرآنٹ میرا ہاتھ ہے جڑے ویلے میرا حسین کربلا دی زمین خریدن لگا تے آکھن لگے زمیندار و کیڑھا رکبہ لوئے نہ درخت ہیں نہ درخت نہ درخت نہ پانی ہے نہ سایہ کیوں لے نائیں حسینہ دائے میں عباد کرنی ہے انہیں آکے عبادی ہون دیئے پانی نال فرمایے کوئی گلنی پانی نہ ہویا میں غازی دا خون دے دے سا ہسینہ دیئے پانی نال ہسینہ دا خون دے دے سا بچوں کی کبریں بناتا چلا گیا نئی پیسے مانگو انہا پیسے دا تری کا آیا تے ایک دو جے نوار کھن لگے جنہا حسین دے پیچھے جوان کھڑا ہے اے دے چیرے تے نکابے تے نکاب بچوں نور بیا نکل دائے انہا کو پیسے نیسے لیندے اس جوان دے چیرائی بھی کھا دے حسین نے فرمایا کبارا او میرا تھا رہزال دے پتورا چہرے تو کپڑا ہٹا تے لے چہرے تو کپڑا ہٹایا انہا کیا سرگار یہ جے چان کر بلا ویچکی میں ہو سین اسی پیسے نہیں لے دے دے قدمہ تو قربان کر دے آئے فرمایا نا پیسے بھی لگو ایک کام یاد کرائے انہا کے کہڑا اکے گوا ہی دے دیوائے ہشہ دے بیدان اللہ حسین چھے مہینے دا نادان بھی دتا ہاں تیری راہوے اٹھارہ سالہ دا جوان بھی دتا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ شکر ہے ہوں تو سی سیریس لے رہے ہو میں نو یہ میں بند ہے آدھر فیصلہ بعد جکتی آنڈا شہر ہے کوئی جکتی آنڈا شہر نہیں آسکو کا شہر ہے کوئی بھانڈوں کا شہر نہیں ہے یہ نبی کے نوکنوں کا شہر ہے یہ محدد سے آدھر کا شہر ہے یہ پیرا سے کلیشا کا شہر ہے سید نو پہلی چیز جڑی اللہ دیتی ہے حسن بڑا ہوندہ ہے میں ہی گھوڑ گل کرتا ہوں امام اللہ اکبر امام محمد باکردہ جنازہ ویندہ پہ آئے لکھاں بندے لکھاں بندے عشائیاں دے پینڈی چو جو گدریہاں انہیں آ کیا ہو مسلمانوں یا کس کا جنات جائے انہیں کا بابا ہمارا امام ہے اس کا نام محمد باکر ہے کہنے لگے بھائی اس کا چہرہ تو دکھاؤ انہیں جڑے ویلے آپ دی میت مبارک مولانا زمین تے رکھئے تے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے قرآن تے میرا ہاتھ تے چودہ سعودی شائی امام باکردہ چہرہ ویکھ کے مسلمان ہو گئے لوگاں پچھا توڑے نال پنیاں کیا ہے انہیں کہ جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے پتہ نہیں بڑا کتنا حسین ہو گئے محمد اللہ محمد اللہ بچو ہے کہ کوئی ناظر او میں صدقے ہو جاواں ہر جاتے چمکار علی دے اللہ لاندہ ہر جاتے چمکار علی دے اللہ لاندہ پڑ جاتوں ہو پتار علی دے اللہ لاندہ ہر گھر دے درواں شامن بند ہوں دے ہر گھر دے درواں شامن بند ہوں دے بند ہوں دے رائے کھلا در بار علی دے اللہ لاندہ ہر جاتے چمکار علی دے اللہ لاندہ علی دے اللہ لاندہ ہر ہے ہر ہرے بیکو اور یار پچھلے دوسری ہاتھ بھی نہیں دے جارہے یار ساروی نہیں دے ہر آ رہے میں کوئی شیفے ایک دونوں دے سڑنی آیا میں جنت جاؤں بد ہوں دے سڑایا ہاں کیا بات ہے بغض فے شک مدید رکھ لے کجھ کھا ساعدہ دید رکھ لے یزید تے نومikt پیارہ لگ دائے تپیو دا نامی یزید موسیقی 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 ابرا آیا ہاتھی لے کے آیا خانے کعبے تے حملہ کرن آیا انہیں آمن سے حضور دے دادے جان دے اٹھ جڑے ہن دو سا اٹھ انہوں نے کڈنے کر لیا پکڑ لیا پہ چلو اٹھ تا چھوڑا مانا آئے گا تے سارے آکھن لگے اڈھے نہ جاؤیں اڈھے نہ جاؤیں اڈھے نہ جاؤیں ابرا آیا بیٹھا ہے ہاتھیاں دا لشکر ہے آپ نے فرمایا آیا بیٹھا ہے تا کوئی گل نہیں میں عبد المطلب نہیں انہیں آکیا تیری ہیک سو دو سال عمر ہو گئی ہے بڑھڑا بڑا ہو گئی ہے تے وہ بڑا ظالم ہے میں لاوار سا نہیں آ ایک قرآن تے میرا ہاتھ ہے جڑے ویلے عبد المطلب پاک او دے سامنے آئے نا او دے تو کرسی چھوٹ گئی کرسی چھوٹ گئی تے آکھن لگا اے کون ہے انہیں آکیا مرے تو بادشاہ ہی تے وہاں گے اے وی بادشاہ ہی لگتا ہے حضور دے دادے دیشانے جو خوش ہو گئے تو پوتا محمد خوش ہوئے گا آئی تھے جعفر قریشی انہیں خوش نہ کرو جدہ کلمہ پڑھے آئے انہوں خوش کرو جڑے ویلے آیا اس نے کرسی دی کرسی دے کے آخر لگا سائن کی میں آئے ہو بہادری دیکھو سائن کی میں آئے ہو فرمایا تم نے میرے دو سو اونٹ پکڑ لیے ہیں مجھے میرے اونٹ واپس کیجئے انہیں کہکہ مار کے آگیا اوہ ویکھو اے باپ بینو ویکھو اوہ میں آیا کعبے کے حملہ کرن یہ اونٹ مانگ رہا ہے اوہ تیری بہادری تو کائنات وارا اب جل مطلب اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا ہون کال گیتی پھر کال نہ کری میرے اوٹھان میں اوٹھ لوان آیا کعبہ میرانی خدا دہائے او جانے دے او جانے دے جی 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 بیٹا یہاں وبریشن نہ چلے گی دل کی دھڑکن تید ہونی چاہیے اتھے جاج بھی تیرے نال نہیں بول دا وہاں دے وکیل نو اگے گھر جاج نہیں بول دا ڈی سی شیب نی گفتگو کرتے وہ کہے دے کوئی اور بندہ بھیجو جو شاٹ بات کرے اپرا آنکھن لگا کیا پی آ دا ہوں ہے کہ میرے اوٹھ میں نو واپس گھر رہے ہیں کعبہ تے حملہ کرنا ہے کعبہ خدا دہ ہے خدا جانے دے ہو جانے میں اٹھا دا مالے کا یہ پچپن سے بہادر ہوتے ہیں جب دادا بہادر ہو تو پوتا کتنا بہادر ہوگا تین دن کا ہے ماں سوچتی ہے اس کا نام کیا رکھوں نام کیا رکھوں یہی سوچ رہی تھی جب کوئی برطن لینے گئی تو دیکھا بیٹا جھولے میں ہے تو ہاتھ نیچے ہیں نیچے ساپ ہے بچہ اس ساپ کو ایسے مکول کے کھا رہا ہے جیسے تیرا بیٹا سوپر کا بسکوٹ توڑتا ہے ماں نے اسی وقت کہا میرا ہے در ہیدر کا معنی ہے چیرنے پھارنے والا اس خانڈان کو اللہ نے یہ دوسری قوالٹی دی ہے ان کو سکھانا نہیں پڑتا یہ جیسے جبتے بچے شیروں کے شیر ہوتے ہیں آلہ ابراہیم کے بچے بھی جب پیدا ہوں تو شیر ہی پیدا ہوں سبحان اللہ ہیدر 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 ہارائے ہیدری ہاتھ بلند کر کے نعرائے ہیدری اے خدا دی کا سامنہ اگر حسین لجپال اجازت دے دے تو تو کلہ امام سجادی اٹھائیس ہزار کو کافی تھا کاسم کو اجازت مل جاتی تو یدیدیت وہیں دم توڑ جاتی لیکن حسین فرماتا تھا میرے بچوں ہم لڑنے نہیں آئے ہم نانے کا دین بچانے آئے آئے ہے پہل ہی کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ جا کے ماں کا شکریہ دا کیا گا شاہ باش بھائی ہی دری آکو سبحان اللہ آکو بچے نے نعرہ لائے تجھے جوابی نہیں دیتا علی نال جے دار رجو چنگا کوئی نہیں ابندے داسلوں لہو چنگا کوئی نہیں زکرے علی ویچا موچا وٹاوے یا بندہ غلہ کے یا موڑ پیو چنگا کوئی نہیں توجہ ہے کہ کوئی نا جی راضی بیٹھے ہو جی پہل ہی اللہ پاک نے جڑی چیز جیتیا ہوا ہے حسن دوسری چیز ہے یہ بہادر بڑے ہوں گے بہادر بڑے ہوں گے یہ بہادر ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں آکو جعفر تیسری صفت بھی سنا تیسری صفت یہ ہے یہ پہلے نا لے نوے گھلو جڑا سجیا بیٹھے نا انہوں آکھ خیرتا ہے کرونا دا ٹھیکا لبا مانایا ہے یا جنت لبا مانایا ہے تیسری چیز نبی کی آل کی یہ ہے یہ آلموں کے بھی آلم ہوتے ہیں نہیں میں نے دسو نجاشی کے دربار ہے جو خطبہ جڑا جعفر تیار دیتا ہوں کیڑی یونیورسٹی بھی جو پڑھ کے گیا نجاشی کے دربار میں جو جعفر تیار نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ دیا تھا یہ علی کا بھائی ہے نا اس نے کہاں سے سٹنسز سیکھے تھے ڈریکٹ انڈریکٹ کہاں سے سیکھی تھی پیشے وائد ایکٹ وائد کہاں سے سیکھی تھی مولوی شہبان مجھے بتاؤ نا اس نے نہ ہو کا نہ ہوہ نہ ہوے کا یا حبیبی کہاں سے سیکھی تھی اے مجھے بتاؤ نا اے ہو ما ہے یا ہنہ کہاں سے سیکھا تھا اتر کر گر کر سمھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر کوئی زیرے لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 محفل تو بڑی چون پہ ہی ہوندی ہے جی تھکاپنا دور ہو گئی ہیں تسی راضی بیٹے وزر کا پہلی چیز کیا ہے جی بابا بابا تسی تو میں نوہرہ رہے ہو اے جیتار ہے پہلی چیز ہاں ٹھیک ہے وزن برابر دوسری تیسری خدا دی کا ذمہ بندے لڑوان دن لڑو نہ سیڈ نہ مارو علی جی میں آلہ ہے نہ اوہ دیار بھی آلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت وجہ دو دفعہ حضرت علی نے خود اپنی کرسی تے بلایا ہے آکو جعفر قدر قدر مہدہ سے نا جدن یرو شلام آپ گئے ہیں ہن بیت المقدس دی ہیں جب میں آلہ وانا اس ویلے حضرت علی مولانو کرسی دے بٹھایا ہاں دوسری مرتبہ جب حج پر گئے تھے آپ کو کرسی پر بٹھایا تھا اور علم دی کیا بات ہے ایک دفعہ کیسے رہے روم نے ایک خط لکھیا خط لکھیا جناب عمر پاک دینا تے آپ نے خط پڑھیا تے خط میں لکھا ہوا تھا اے عمر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں ہمارا نبی سچا ہے تو میں روم کا بادشاہ تمہیں کہتا ہوں تم سچے ہو تو میرے ان سوالوں کے جواب دو آپ مسکرا کے فرمانے لگے کوئی بات نہیں ہمارے پاس علی ہے یہ علی دے دیکھر جو خوشی ہو رہی ہے خبران منا نہیں ہے آپ کو سبحان اللہ جی توجہ ہے کہ کوئی نہ جی توجہ ہے کہ کوئی نہ آپ نے فرمایا ساڑے کول علی ہے یہ جملے توڑے ڈا دے ہیں علی مولا آگئے یا علی یا علی فرمایا جی بیٹھ جاؤ بے گئے فرمایا کیسا رہے روم نے روم کے بادشاہ نے روم وہ ملک ہے جس کے نام کی صورت بھی قرآن میں ہے اکیس میں پارے میں آپ نے فرمایا اے سوال ہیں انہ دے جواب یا علی دینن فرمایا کیا ہے جی اے ہے فرمایا مجھے نہ دو یہ جو لے کے آیا ہے اس کو کہو یہ اپنے پاس رکھے کلم لے لے سوال کرتا جائے علی جواب دیتا جائے گا خوش بیٹھے ہو ہوا بھی خوش فیلائی خوش اللہ اکبر جی اے ہے جی اے ہے اس آنو لکھ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جی اے ہو رہے ہیں جی اے پیر دا نا لوانی عبادت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بار بار حضور کے داماد کا حضور دے ویر دا چہرہ ویتے ہیں لوگیاں کہا جی بار بار تو ساہی نا نو بیتے ہو فرمایا کیوں نہ ویتھا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سوہا دھنا سوہا دھنا باب باب آپ نے فرمایا امیر المومنین اس بندے نو اکھو سوال کیتی جاوے میں ویتہ ہی نہیں آ میں جواب دیتی ویسا اللہ گواہ ہے اللہ امام ابن جوزی فرمیندن انہوں نے آکھا جناب ساڑھے باد شادہ پہلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے علی مسکرہ کے فرماتے ہیں لکھو جواب وہ ظلم ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے محبوبہ میں اپنے بندے تے ظلم نہیں کرے دا انہیں دوسرا سوال پڑے آکھن لگا دوچھا سوال ہے وہ کون انسان ہے جدا خاندانی کوئی نہیں اندادہ کرو زشان سیندہ خاندان ہے میرا خاندان ہے تو آڑے چاچے ماں میں دادے نانے ہیں نوائیوی ہے تے دائیوی ہے حضرت علی مسکرہ کے فرمیندن وہ آدم نبی ہے جس کا باپ بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں دائیوی کوئی نہیں تے مائیوی کوئی نہیں انہیں تیسرا سوال کیتا کہ روم دا بادشاتری جھا سوال کردائے اکیڑ ہی جاندار چیل ہے جڑی ماں دے پیٹ ویچ نہیں آئی لیکن ہے جاندار ہے جاندار علی مسکرہ کے فرمیندن پہلا ہے حضرت آدم دوسری ہے امہ ہوا تیسرا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا دنبا چوتھا ہے حضرت صالح علیہ السلام دی ڈاچی تے پنجماں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آسا جو بیق وقت شاپ بھی بن جایا کرتا تھا انہیں آگیا جی ہور سوال بھی ہے فرمایا کر میں بھی علیہ کر کر میں بھی علیہ شاہ جی انہیں آگیا کیا جی سوال یہ ہے اوہ کیڑھا کیڑھی چیل ہے جڑی دنیا ویچ کافر بھی کھان دیں یہودی بھی کھان دیں دہریے بھی کھان دیں دوسری مسلمان بھی کھان دیں اوہ اسان عیسائی بھی کھان نہیں آئیں آپ مسکرہ کے آدھن وہ خجور ہے جس کو سب کچھ کھاتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہاں کھاتے ہیں مگر جنت میں صرف مومن کھائیں گے جہنمیوں کو یہ نہیں ملے گی اوہ نیا کیا یا علیہ اور سوال بھی ہے فرمایا کر سوال فیصلہ بادہ لے اوہ دوفہ سمڑ کے قبول کر لوائے اوہ نیا کیا جناب وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے چلتے چلتے گھوڑے سوار کو بھی سو سال لگ جائے گا فرمایا وہ سدرہ تلمنتہا میں درخت ہے جس کو شجرِ طوبہ کہا جاتا ہے اوہ نیا کیا یہ بھی ٹھیک ہے فرمایا ہور سوال اوہ نیا کیا یا علی یہ سوال ہے یہ بتائیے جنت کی کنجی کس موں میں ہے آپ نے فرمایا وہ موں ہے مواحد کا جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوہ دے آنکھن نال گھڑی نہ ویک میں بل ویک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب وہ موں ہلاتا ہے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی بن جاتی ہے شاجی توڑے دادے نے جڑے ویلے خط دے تلے سین کر دیتے روم دے سفیر کول جڑے ویلے خط پہنچا میرا بچہ اس نے خط کھولا جواب پڑھے انہیں تھلے لکھیا انہیں یا کیا جناب یہ سوال کوئی للو پھٹو نہیں دے سکتا یہ وہ دے سکتا ہے یا نبی ہو یا پھر نبی کا شگرد مولا علی جواب دے سکتا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ زمانہ خیر پاندہ ہے علی مولا دے بو ہے تو سبحان اللہ بڑا تل ہو پہ تو میں پڑھ دا زمانہ خیر پاندہ ہے علی مولا شابس شابس اللہ توڑی حیاتی کرے زمانہ خیر پاندہ ہے علی مولا تے بو ہے تو خدا سب نور رجاندہ ہے علی مولا تے بو ہے تو ایک دفعہ ہاتھ چاکے زمانہ خیر پاندہ ہے علی مولا تے بو ہے تو زمانہ خیر پاندہ ہے علی مولا تے بو ہے تو خدا سب نور رجاندہ ہے علی مولا تے بو ہے تو ساجی پتہ نہیں کاؤں بولے کاؤں نہ بولے اوہ کئی بکھا سدہ دے بے کرو میں نو اتا روٹی سبحان اللہ بہ 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 جی ہو حلالی ماما دے پتروں تو اڈیا کیا باتا ہے اوہ کئی بکھا سدہ دے بے کرو میں نو اتا روٹی کاؤں را لے کے جاندہ ہے کاؤں را لے کے جاندہ ہے علی مولا تے بو ہے تو مینا دل کرنے آکے تو اڈے بتھے چمہ تو اڈے ہاتھ جڑے بلند ہو رہے ہیں اے دا مطلب ہے تو انو خمے غدیر وی یاد ہے ولیا دا پیر وی یاد ہے سراج مونیر وی یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے شیر ہم کیسے پڑھیں آپ کیسے سنے گے ہمیں نہیں پتا میں کیا دا پیان ایتھو گاؤں سے جلی بندہ ہے ایتھو مہرے علی بندہ ہے سبحان اللہ بابا 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 سبحان اللہ اے میں کیا تھا ایتھو مہرے علی بندہ ہے ایتھو گاؤں سے جلی بندہ ہے کوئی خالی نہ جاندہ ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب انہیں جاندے ہو چھتیسویں پوست ہے مولا علی دی اور پیر آشق علی شاہ صاحب اُتھائیں سلسلہ جا کے جاندہ ہے سیدو تُسی بھی سن لاؤں اے او سیدہ ہے خدا دی قسم ہے پیر سید جماعت علی شاہ جدے قدمے وچ علامہ اقبال بندہ ہے میں ڈاٹ نہیں مار رہا کہیں آپ سمجھیں ایسی بات کر رہا ہوں آپ تقریر کر رہے ہیں علامہ اقبال قدموں میں آگئے آکے بہے گئے لوگاں نے کہا اقبال کرشی میں بیٹھو فرمایا جماعت علی کے قدموں میں بخت بیٹھا کرتے ہیں بابا 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 کیا پاتے جی 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 اقبال کا معنی ہے بخت والا اور جدے قدمے وچ علامہ اقبال ماوے اس کو سید جماعت علی شاہ کہتے ہیں اور جڑا پیر سید جماعت علی شاہ ہے تو اٹھا کلے دے وچہ ٹھانڈ پائے جا سی جب کہہ دیا وہ محمد علی جنا سید جماعت علی شاہ صاحب کے پاس گئے چھپ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا گھبرانہ جو میرا مرید ہوگا وہ مسلم علی کو ہی وانٹ دے گا سبحان اللہ بابا بابا میں ایک نکی جنگال کر رہا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دی تسیہ آنکھ ہوتا نہ کر دا انیس سو اکاون میں آپ کا انتقال ہے آپ جب حج پر گئے نا تے سمندری رستہ ہا تے سمندری جہاز جب بھائے گئے اس سمندری پانی وے چاندہ ہا تے وضوش وضو کر دے ہا آپ تے جسم تے تھوڑی جنگ الرجی ہو گئی تے لئے مدینہ گئے نا تے دور کھلوتے ہوں میں اور لوگیاں کیا حضور اگے جاؤ پر میں نہیں نہیں ہمارے جسم پر الرجی ہے ہم آقا کے پاس نہیں جاتے دور کھڑے رہ گئے روندے رہ گئے روندے رہ گئے روندے رہ گئے روندے رہ گئے پتہ نہیں کون سنے کون نہ سنے اللہی پور سیدہ دی کوئی دھرتی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں جتھو دے انہ دے اباؤ اڑداد ہے روندے روندے نندرہ آگئی نندرہ آگئی نبی دیدار کرایا فرمایا جماعت لی ساڑے نیڑے کیوں نہیں بھی آنا جلدی یا میرے مواجہ دے نال ہیک لکڑ دا پیالا رکھی آئے آئے او دے ویچ پانی او پانی پی لائے تو ٹھیک ہو ویسے سید جماعت علی شاہ سرکار نے او پیالا لبنا لائیا پھر پوری دندگی تکلیف نہیں ہوئی تے پھر تُسی کیوں نیوے پڑ دے زمانہ خیر پاندہ تکلیف علی مولا تے پھر زمانہ خیر پاندہ ہے علی مولا تبو ہے تو ایتھوں گاؤں سے جلی بندہ ہے ایتھوں مہرے علی بندہ ہے ایتھوں گاؤں سے جلی بندہ ہے ایتھوں مہرے علی بندہ ہے کوئی خالی نہ جاندہ ہے کوئی خالی نہ جاندہ ہے علی مولا تبو ہے تو انہاں نو اللہ نے حسن بھی دیتا دوسری گیڑی جائے ہے جی ماشاءاللہ تیسری انہاں نو کوئی اطراض ہوئے تھا اٹھ کے دسو جمہوری دورہ ہے میں ایساں طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا ویسے زید ویڑ تب بندہ پیوں ہوں پیوں بھی نہیں بندہ جمہوری دورہ میں بتا دوں گا ایسی بات تھوڑی ہے میں کوئی رٹی ہوئی گفتگوں تو نہیں کر رہا نا میں کہہ رہا ہوں چار چیزیں اللہ نے ان کو دی ہیں ایکسٹر آرڈری بیڑا بیٹا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے پہلا دوسرا اللہ نے سید کو حسن دیا ہے دوسرا بہادری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہادری دیا ہے تیسرا شابش یہ نولج رکھتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور چوتھی چیز جیڑی اللہ نے انہوں دیتی ہے وہ اے ہے کہ جمد لاد سخی ہوندے ہیں اگر تو آڑے کول کوئی پندرہ کمنٹ ہو میں تا میں پڑھ دا نہیں تو تقریر مکمل ہو چوتھی کیڑی شای ہے جی نہیں تائید کرو کیا ہے بولو شوقہ تک چوتھی کیڑی شای ہے ہاں بیٹا کیا ہے چھوٹے لاہ سخی ہوندے ہیں چھوٹے لاہ کنجوس نہیں ہوندے سخی ہوندے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہی ہی دبی جانا کام نہیں شاہ منہ میں آکے تبدیل کر رہے تھا یہ جمتے لاہ کے سخی ہوتے ہیں جنگ خندق میں عمر بن عبدعود کو حضرت علی نے مار کے جب خندق میں ڈالا نا اس سر ایک طرف تھا کافرہ کھن لگے اے علی نے ساڑھا عمر بن عبدعود مار دیتا ہے محمد بن عبداللہ نا کو سنو لاشت دے 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 وہ ساڑھا تا ہیرو ہے نا وہ دس ہزار دیرہم لے کے آگئے اکھل لگے محمد بن عبداللہ یہ جو عمر بن عبدعود ہے نا اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے دیں آپ دس ہزار دیرہم لے لیں آپ نے فرمایا تم سر بھی اٹھا لو اس کی ڈیڈ باڈی بھی اٹھا لو اپنے پیسے بھی لے جاؤ انہیں کہ جی کیوں فرمایا محمد لاشوں کی تجارت نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا جمدے لادے سخی ہوندے ہیں یقین فرماو کتنا بڑے سخی ہوتے ہیں جنگ خیبر تیسرے دن فتح ہو جاوے ایک صحابی آگیا انہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اجازہ دے جت ہو یہودی آنڈا پانی آنڈا پیانا میں نے پتہ ہے میں جا کے ساتھ اٹھ پتھا رکھے رکھاں گا پانی بند ہوئے گا یہودی بھڑ جانگے فرمایا نہیں نہیں محمد کسی کا پانی بند نہیں کرتا جمدے لادے سنگ کی سخی ہونے ہیں جنگ سفین میں تے ساتھ کونے تے مالک اس طرح میں قبضہ کر لیا ساتھ کونے پہ قبضہ کر لیا نسلہ بھائی اڈے بھی مسلمان ہن کیا کریں پانی بند اگے آنڈے کوئی نہیں ایک بندہ کھڑنا گا مالک اس طرح کول نہ جاؤ علی دے کول جاؤ علی خالی نہیں بھیڑ دا انہیں کہے تو ٹور جاؤ کہ میں بھی نال جانا علی جے کول جڑے بھی لے گیا کر لگے یا علی یا علی یا علی ساتھ دن ہو گئے ہمیں پانی نہیں مل رہا وہ جو کونے ہیں نا گیارہ کونے وہ مالک اس طرح نے اس کے اوپر بندے پٹھا رکھے ہیں آپ نے فرمایا مالک اس طرح ہو رہا جی کیوں تو پانی نہیں بھرن سائیں ہم نے ان سے کھو سے آئے ہم کیوں دیں آپ نے فرمایا کونے پر قبضہ تیرا ہوگا مگر پانی ان کو دے دے علی والے کسی کا پانی بند نہیں کرتے میرا قرآن تھے ہتھ ہے تمہیں نہیں بتا نبی کی آل کی سخابت کا چھے محرم کو ہر جب آیا ہے نا ایک ہزار بندہ لے کر دوپہر کے ٹیم آپ گوگل پہ چیک کریں کہاں کوفہ ہے کہاں کربلا ہے ڈزٹ ہے اسی نوے ایک میل کا وہ آیا ہے ایک ہزار بندے کے ساتھ گھوڑے پر آیا ہے آپ خیمے دی تنابہ مجھ ویدے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا غازی جی فرمایا ہر ایک ہزار بندے نال آیا ہے انہوں پانی پلا اپنے سوفٹ ویئر میں یہ باتیں رکھیں آپ میربانی کریں بار بار ہم بھی نہیں بولتے ہیں میں نہیں بولتی میرے بچوں کوئی ہور بولتا کبھی تقریریں ہوں کرنی نہیں پڑتی کوئی کرا دے دا دے خدا دی کے سامنے صاحب زدہ صاحب صاحب مکی میں پڑھا آپ حضرت غازی نے ہکھدار مندینوں پانی پلایا تیمہ نے حسین نے خیمہ دیا تنابہ میں جوے کھیا اجڑے گھوڑے ہن ہکھدار انہوں نے زبانہ لمکیاں ہوئی ہن آپ نے فرمایا غازی آپ نے ہر اور اس کے ساتھیوں کو پانی پلایا ہے تو گھوڑوں کو کون پلائے گا ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں آقا پانی تو پھر ختم ہو جائے گا فرمایا پانی ختم ہوگا وہ تو ہے نا آپ جتنے بیٹھے ہو کسی کا پانی نہ بند کیا کرو آپ آسانیے پیدا کیا کرو غریب ہمسایہ ہے اس کا خیال کیا کرو سید سخی ہوتے ہیں ہاں جی آپ کو سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ اور انہ دی سخاوت کیا ہے سبحان اللہ چلو جی ایک سخاوت ہے میں واقعہ پڑھ دینا جی تو ایدوتی توقع کر لگا ہے تو سمی سعداد دس وجہ سدایا ہے سوہ یارہ مجھے ٹیم دیتا ہے سلامی میں میری لیہ جی میں میں سدام حسین آگیا ہوں یا کرنل کذافی آگ جاؤں تو سا میری بڑی عزت کی دی اللہ تو اڑی عزت جی دعا فکرے جی جی مہربانی جی جی ہم اس قابل کہاں ہیں جی کمی لوگ ہیں نبی کی آل کے ہم کہاں اس قابل ہیں آپ اجازت دیں میرا دل ہے توانو دل بھی ہے ساؤن ڈالا تیرا دل بھی ہے کیونکہ کالوی تا اتھا ہی ہونا ہے نا ٹھیک ہے نا جی کیا سا خواب مدینے ویچھ ایک بندہ آیا پیر پیر بھائی مدینے ویچھ بندہ آیا جلے رستے ویچھ آیا او دا پانی مک گیا کھانا مک گیا تو ساں جاؤ بار بار تو ساں وے کھو مکہ تو مدینے پاگ نا جی سارے پہاڑی پہاڑ اون بھی پہاڑ پا او دا کوئی وی پنجی میل پانی جڑا ہے او مک گیا کھانا بھی مک گیا اون لب دے لب دے جلے مدینے دا شہر نظر آیا مدینے تو پانج میل دور ایک تھوڑا دیا زمین ذرخیز ہے یا ڈیٹھو نے ایک بابا ہے حال چلیں دا ودا ہے دل وے چاہ دا اے دے کول پانی پچھنا روٹی پچھنا نیڑے آیا دیوہا میرا پید علی علی مولانو وے کیا دے شاہی پانی مل جا سی اے نہیں پتا علی ہے فرمایا مل جا سی اونے پانی منگیا تیرے ہنجوں دی کسامے جڑے ویلے پانی دیتا اونے ایک دی روٹی مل وے سی علی مولانو فرمایا دے او بھی مل وے سی حال وہیں دے کھڑیا بیٹا تو سمیں دو وے کھو نال علی نال بولنا نہیں ہے ہون ٹھیک ہے تو سی آلے میں بنو گے مستقبل وے ٹھیک ہے نا جی علی مولانے او جڑے حال وہیں دے کھڑے ہننا دراختی ٹینی نال روما لے چھ روٹی بدھی ہوئی ای فرما بیتن روٹی کھوے نا اونے جی روٹی جڑے وے لیٹھی بائے گیا یہ روٹی ہے بڑی سخت انہیں ایک نوالا پایا نو جا پایا تی جا پایا چوتھا پایا پنجوان نوالا کیمرہ میں جلو دھی حال کچھ گیا نا دلے جا کھڑے لگا بڑا اوکھا کام میں چلو پانج نوالے پا کے پانی پی کے آتا ہے جی مدینے وے چھے کوئی سخی وی رہن دیں تو سنسا ہم بڑا سونا پہ سونا دے ہو بھائی جان بہو سونا پہ سونا دے ہو فرمایا ہا سخی رہن دیں وقتی کتھے رہن ہیں او دل میں چاہتا ہے بہو کتھا بڑی لگیو ہے چلو اوکھے سو کے پانج نوالے کال ہے سخیان دا دردسو آپ نے فرمایا مسجد نبوی دے دائیں پاسے نا باب السلام ہے او دنال ہے علی دا ویڑا میرا اللہ میں نے دل نال پڑھانی تو فیق دے میں نے ریاکاری تو بچا میں نے بائی سال ہو گئے میں نے وہاں وادی لوڑ نہیں یا اللہ تو خوب جاندہ ہے کوئی لفظ اینا دے سینے میں جھپا دے اینا دی وجہ نال میری بخشش ہو جاوے کبر بڑی اوکھی ہے سر بہو اوکھی کبر ہے انہیں نال بندے ایسی ٹھیک کروا رہے ہیں کوئی کبر واسطے بھی ایسی رکھو او دے واسطے وحد طریقہ ہے نبی دی آل نال محبت نہ رکھو مبدت رکھو سوائے کے مرکہ دی ایک روایت ہے یقین فرماؤ میں جی میں واراں امیر تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ بڑا ظالم کریکٹر ہا او دا جدر مر گیا نا بندے ہو دی کب جی بیٹا جی بچے فرمیش کردیں جی تو اسی سبحان اللہ آکھ دےو میری یہا فرمیش امیر تیمور لنگ سوائے کے مرکہ علامہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اور فیصلہ بعد جتنا مسالک دے لوگ ہیں سارے دوتے بلیو کردیں او لکھ دیں کہ جڑے والے امیر تیمور لنگ مر گیا نا تے حکم آلم ہا ولی ہا حضر مرتبہ یہ آپ کیلئے ریویت پڑھ رہا ہوں اس وہ اکبر تے والے کے بینہ غصہ کردہ ادا خضو ہو فغلو ہو سو مل جہی مسلو ہو انہ دھکیا پہ آئیں انہ قید ہویا پہ آئیں بڑے ظلم کردہ آئیں ایہ آیت پڑھے ایک دن رات ننندر آگئی خواب وچوے کھیا امیر تیمور لنگ حضور دے قدمہ وچوے بیٹھے اتنا بڑی کتاب دا میں حوالہ دے بیٹھا اوہ ادا سرکار اے تو اڈے قدمہ میں فرمایا جیا جیئے تا ظالم ہی اوہ فرمایا میں ادا ظلم وے کھا یا میری آل نال پیال کردہ میں اوپیار وے کھا پیار کیا کریں ساتھ آگئی اندھار آئے ان کا دامن پکڑ لو دامن پکڑ لو جو انہوں نے کہا ہے وہ عمل کرو یہ کہتے تھے نماز پڑھو یہ کہتے تھے ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ تو لوٹے نہ بنو ان کے کردار میں ڈھل جاؤ پھر یہ جانے اور وہ جانے تیمزہے نہ کریں تو اڑا تو سا سونا نہیں بھاگی تا ہے میرے نال اللہ تو انہوں رنگ لاوے آ فرمید الوانیم مسجد نبوی دے دائیں پاسے باب السلام ہے اتے علیدہ وےڑائے تو دروازے نو دستک دے سیں علیدہ پتو راج آسن جو کچھ منگ سے تینو مل جاسی لو جیو آیا 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 دروازے نو دستک دیتی انہوں میں بھی تو انہوں دستک دے رہے ہیں دور دور تک جڑے کھڑے ہو بیٹھے ہو مالک تو انہوں رنگ لاوے اے ہی میں دستک دے دروازہ کھلیا دو پھول آئے ایک امام حسانے تے تو جا حسینے جدان سوڑھی آنوے کھے آئے گال کرنی بھول گیا اے باہر آ گئے فرمین دین چاچا جی لگ دائے تُساں روٹی کھامنی اونیا کیا جی کھامنی اے دھوئے نے چار پائی ستھی گیتی بستر لائیا حسنے مجھ تبانے پانی پیلایا فرمایا بائیوان تیرے واسطے اچھاں روٹی پکوانے ہائے روٹی پکوانے ہائے گھار جائے بھین زینب نوہ دن بی بی مہمان آیا بیٹھا ہے بی بی نے پانچ روٹیاں پکایا وزو جڑی بی بی کر کے دودھ پیلاوے پتر غیرت ماند بندن وزو کر کے روٹی کھواوے بیٹے جتے باہن دس ہندے نسی کےڑے ہائیں ساریے جو محفل میں سنجیدانی بیٹھتے یہ ماںوں کی تربیت میں کمی ہوتی ہے اللہ واحدی کا سامنہ ہے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے تیرے ہنجوں دی کا سامنہ پانچ روٹیاں چڑے وے لے آیا فیصلہ باد آلے ہو اس بابے نے سوچیا یار او جدی روٹی میں کھایا او تا حال پہ چلیں دہا او نے باد کھانیوں سی میں کیوں نہ دھائی کھا لواں تے دھائی جے بے چھ پا لواں او نے جے بے چھ روٹی بو جھے بے چھ پا لائی امام حسن تے حسین پاک کوئی نہیں دوسری جتنا منگو ہا ساڑھی نمازن ہم شیرہ روٹی بکاوے ہا دےوے ہا دوسری اتھی روٹی جے بے چھ پا لائی اور روکے آدھائے جنت دے شہزادو آخر احسان بھی تا کوئی شائع ہوندہ امام حسن فرمے دن کےڑا کے جناب جائے میں نو تواڑے گھار دا رستہ بھی کھایا اس سخی دے کول جاسا انہوں اے روٹیاں دے ساں آف فرمے دن والا سانو بھی نال لائے چل حسن حسین بھی نال ٹور پائے جڑے ویلے اگے گئے اونے آکھ آئے اووے کھو حال چلا رہے آئے اور تواڑے آنسو آن دی قسم جلے آکے حال چلا رہے آئے حسین رو پہ اوہاڈائے شہدادا روندہ کیوں ہیں فرمایا ایہو تا ساڑا بابا ہے اونے آکھا اینے میں نو تواڑا گھار بھی کھایا ہے فرمایا ساڑا بابا ہے اوہ جاندے جاندے قدمے ویچ بہ گیا رو کے آدھائے سرکار دواڑے نبید کلمت میں پڑھے آہا ہون میں نو تسری اپنا مرید بنا دے ہو مائے من گیا نبیدی آل شان والی ہے ام یا سدونن ناس علامہ آتا ہم اللہ من فضل ہی فقد آتینا آلہ ابراہیم القتاب والحکمت و آتینا ہم ملکن عظیم اللہ پاک نا آسوان دے صدقے تواڑی میری نوکری نو قبول فرماوے راضی رہ جوائے سر کالدیوی نشست ہے ہی تھے حضور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ میرے انتہائی میں تا دل جو بڑا خوش شامی شاید میری آج انہوں نے دیدار ہو جائے گا میرا سلامی سر عرض کر دیوائے حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی صاحب انہوں اکل تشریف علی حسین انہوں دا دیدار بھی کر لوائے دے تو سا انہوں دا بیان بھی سنوگے اللہ پاک صاحب زدگان دی عمر دراد فرماوے میرے بھائی نسول اللہ سیالوی صاحب دی زندگی وچہ اللہ آسانیاں پیدا فرماوے حسن مرتبہ ترمزی صاحب تشریف لے آئے ساڑے ملتان تو سیادہ ہے جتنے سادہ آتمیر پور عداد کشمیر سجے کھپے جڑے آئے اللہ تو سارے لہامیوں ناصر ہوئے اور خصوصا ساحل ہسپیٹل تو میرے عزیزم ڈاکٹر تنویر سیال صاحب دوستانال علی شان صاحب سارے اندی اللہ حاضری قبول فرماوے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين آمین و آخر دعوان